آپ تم میں بولو کہ میں تمہارے کہڑے سے کھڑا تھا کیا بلدیب اللہ عزیز اب آپ یہاں حضر کرو اب جب بلدیب بنالی کا جو دو کروڑ ہے بھائی اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اب کوئی دیوی دیوتاوں کا حصہ رہی نہ پڑے گا تو یہ سراسل جھوٹ ہے اس کا پرچار ہوا اس کا انہوں نے بڑا لاب اڑھایا میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ اس ترکے کا ارضام مجھ پہ لگے میرے چالیس سال میں اس ترکے پہ کوئی کام مجھے ایسے تو پتہ تھا اس بات کا دورانے چنو مجھ پر ایک بہت بڑا عزام ہے کس نے لگایا کیوں لگا یہ تو راجمیتی ہے میں اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا راجمیتی کرتے ہیں لوگ ہم بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ہم ہی تنی گھڑیاں راجمیتی کرتے تو ہم بھی ہیں لیکن گھڑیاں نہیں کرتے کہنے لگے کہ میں نے بلدی بھنڈالی سے دو کروڑ رپیہ کھایا تب کھڑا ہے اب تم یہ بولو کہ میں تمہارے کھڑا تھا کیا بلدی بھنڈالی سے اب آپ یہاں بہت سکتے ہیں میں تمہارے کھڑا تھا میں میں نہیں کھڑا ہونا لیکن آپ نے بولا کہ کھڑا ہونا پڑا ہے جب آپ نے بولا تب کھڑا ہوا بلدی بھنڈالی کہاں سے آگیا اب جب بلدی بھنڈالی کا دو کروڑ ہے بھائی اب اس کو ثابت کرنے کے لئے اب کوئی دیو دیو تاو کا ایسا رہا لے نا پڑے گا ہے کوئی کنیت آیا بھائی ہم تو کہیں گے کہ بھائی چلو دیو دیو شیفتاو کے پاس بیلی رام دی ہے کہ نہیں تھے ہم تو اس رایا لیو نا جگنیت دان دا سب ہی دے پہلا تو سب لے پہلا پاہن تو اسی بھی کی رہا اور ہم بھی دا بھی اس کے نیچے تو یہ سراسل جھوٹ ہے اس کا پرچار ہوا اس کا انہوں نے بڑا لاب اڑھایا میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اس کا بھی اثر بڑا راجت ہے اور پھر باقی تو بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی اگر کوئی اس بات کو بھی کرتا ہے کسی کے بات بھی کرتا ہے تو آپ کو دیوی دیوتاو کی قسم ہے آپ کے دیوی دیوتاو کی قسم ہے آپ اس کو بتائیں گے اور اس بیٹی کو ہم جو بھی مندر ہے جو یہاں بھی آپ لوگ فیصلہ کریں گے ایسی بیٹھیں گے ہم فیصلہ کریں گے جس مندر میں لے جانا ہوگا ہم جائیں گے اور اس کو بھی لے جائیں گے جو بولنے کی جو ہے وہ انہوں نے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانے کا یہ بات میں نے آپ کے سمکس کرنے کی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کا الزام مجھ پہ لگے میں نے چالیس سال میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا ٹھیک ہے راج لیتی میں لیکشن میں خرج بھی ہوتا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا لیکن میں نے بڑھاری سے کوئی پیسہ نہیں کھایا یہ میں بلکل کٹیگری گلی کہنا چاہتا ہوں بلکل اس کا میں پورے طور سے اس کا میں جو خرجن رہا ہوں گویل موٹرز بھنپدو ہیتو آویدن پترہ مانترت کرتا ہے جس کے لیے انبھاویی و فریشز سبھی آویدن کر سکتے ہیں انٹرویو کے لیے ابھی 9418035372 پر کال کریں یا اپنا بائیو ڈاٹا ایمیل کریں hr at گویل موٹرز ڈاٹ کام پر